نجی اور سرکاری جامعات میں قوائد و زوابط کی خلاف ورزیاں گورنر پنجاب چودری سرور نے نوٹس لے لیا صبح کی تمام جامعات کے لیے ہدایت نامہ جاری کوئی جامعہ اجازت کے وغیر اپنا سب کیمپس شروع نہیں کرے گی اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانے گی آتف فربیس سے جی آتف بتائیے گا ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری جامعات تو نجی اور سرکاری ان میں قوائد و زوابط کی خلاف ورزی تھی تو جس کا گورنر پنجاب چودری سرور نے سخت نوٹس لیا اور تمام جامعات کے لیے جامعہ ادایت سامہ جاری کیا گیا ہے جس میں نئے کیمپسز کھولنے کے حوالے سے یا جو کالیجز کو احلاق کرنے کے حوالے سے بھی ادایات دی گئی اس کے ساتھ ساتھ نئے شعبہ اجازت شروع کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی یونیورسٹی نیا شعبہ شروع کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے متعلقہ آتھارٹی یا کون سے سے پہلے اجازت لینا ہوگی اگر سب کیمپس کھولنا چاہے تو اس کے لیے بھی جو ہے ایچ ای ڈی سے پہلے اجازت لینا ہوگی اور یونیورسٹی کو چاہیے ہوگی کہ وہ بھی اس انڈیکیٹ سے جو ہے اپرووہ لے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پریسٹیشن میں آئی کی کہ یونیورسٹی میں جو ہے آردی چارج دیا گیا مختلف ہوگی تو اس کا بھی سخت نوٹس لیا گی اور کہا گیا ہے کہ آردی چارج دینے سے پہلے جو ہے وہ متعلقہ آتھارٹی سے اجازت لی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ کونٹریکٹ پر رکھنے کے اگر تیچر ضرورت ہوگی تو اس کے لیے پہلے اخبار میں جو ہے اشتہار دیا جائے گا ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کسی جگہ پر نہیں ہوگی اور یہ کہا گیا ہے کہ ان ہدایات پر جو جامعے کے انتظامیہ عمل دامت نہیں کرے گی ان کے خلاف کاروائی ہوگی بہت شکریہ آپ کا عاطف فروس تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے